بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورس کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیر ایچھے ہوں گے ویورس آج کی ویڈیو میں میں آپ کیلئے جو ریسے بھی لے کر آئی ہوں وہ ہے چنے کی دال بنانا اور یہ کیسے بنانی ہے جیسے ہم عام طور پر گھر پر بناتے ہیں ویسے بلکل بھی نہیں ہے اس کو نئی انداز میں کس طرح سے بنانا ہی ہے آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنے گھر پر اور پھر اس کو ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنی تو بہت اچھی بنتی ہے ہٹ کے اس کا ذائقات ہے بہت الگ سا ٹیسٹ ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر تو آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کریں داکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے دیکھیں یہ چینل چنے کی دال میں نے دھوکے چلے پر چھلے پر چھلے پر چھلے پر چھلے پر چھلے پر نکالی ہے یہ ہے ہمیں پیاز ایک ادد بہری چاپ کیا ہوا ٹرائے ایک ادد بڑے سائز کے دونوں چیزے ٹرماٹر اور پیاز دونوں ٹھیک ہے باریک 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 بلکل باریک سے اس کو چوب کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اتنی سی گلیوں یونٹ سے یہ بہت زیادہ ملیدہ نہ بنجائے ٹوٹنے نہ پائے دھال ٹھیک ہے اتنی زیادہ نہیں اس کو گلانا بس اتنی سا گلانا کے اتار دنے پہنچانیہ دے اور آئنے کے hastانے میں بسمی کے چیزے ٹھیک ہے یہ چیزے جو چمچ بھرکے بھر دے دایا ہے اوہل کو تھوڑا سا گرم ہونے کے لیے رکھتے ہیں اس کی جب دیتے ہیں تو اس میں پے آئید ہو جائے پیوڈر میں باتن سالے جاتے ہیں پیوڈر میں ایک کلر بھی ڈال کر رکھتے ہیں جو کلر بھی ڈال کر رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم جیے دیکھیں نمت خواب چمچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ہلڈی پاوڈر خواب سے بھی کم چمچ لال مرس پاوڈر خواب سے بھی کم یہ میری بہت کڑوی ہوتی ہے یہ ہے خوشکدھنیا پاوڈر ساتھ ساب اس کو بھی دیکھتے رہنا ہے یہ فرائے ہو چکے اب اس کو ہم نکال لیں گیا اور اس کی زگہ پہ آج ہم نے ڈالا ہے آئل مسالہ بنانے کے لئے اور یہ کو درم ہونے کے لئے کلر رکھتے ہیں اس کے اندر خواب سے بھی خواب سے بھائیں خواب سے بھائیں خواب سے بھائیں خواب سے بھائیں ساتھ ساتھ پیاس پراؤن ہو چکے اب اس کے اندر پیسٹ میں نے بنا کر رکھا ہے اس طرح سابہ بنا کر رکھیں یہ دانیں اس لئے بھائیں یہ بھونائی ہونے کے بعد اس کے اندر یہ جو نمک مرچ مسالے جو ڈالے تھے وہ اس کے اندر ڈالیں اور اس کے بنائی کر لینی ہے اس کو بننے کے بعد پھر اس کے اندر یہ چنے کی دال ایڈ کر دینی ہے پھر اس کے اچھے سارے بنائی کرنی ہے دیکھیں یہ تقریباً بنائی اس کی ہو چکی ہے اب اس کے اندر جو چنے کی دال جس میں گوائل گئی تھی وہ پانی اب اس کے اندر ڈال کر دینی ہے ٹھیک ہے وہ پھر اس کو کچھ دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دینی ہے آنچ نیچے آئیس سے رکھنی ہے دیکھیں اس کی خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے اب اس ٹائم پہ آ کے اس کے اوپر ہرہ دھنیا ڈال دیں اگر ہری وقت سے ہے تو وہ بھی اوپر ہاتھ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ نے اس کو اور نہیں پکانا بہت بہت خوش ہو جائے گی اس طرح اس کا ٹیس پہ پیار آتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر دو تین منٹ کے لیے بکن رکھتے ہیں اور پھر آنچ نیچے چھولا بند کر دیں انجی دیکھیں یہ اس کی فائنل لوک ہے کیسی لگی آپ کو تو ٹرائے کر کے ضرور بتائیے گا اپنے بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تو تب تک کے لیے اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کمنٹ ضرور کیجئے گا موڈے کو لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر نیکس کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ